دیپکا پادکونڈ ہلچلے بڑھ چکی ہے یہاں پر جو ہے پہلے جو سرکشہ نہیں تھا وہ سرکشہ بڑھا دی گئی ہے یہاں پر جو ہے آندر ہلچل ہو رہی ہے جیسے کی 40 سے 45 منٹ لگنے والے تو ایسے میں اب صرف 40 منٹ ہی بچے ہو تو ایسے میں کسی بھی وقت جو ہے دیپکا پادکونڈ یہاں پر نکل سکتی ہے ان کی جو گار ہے تو یہاں سے کبھی بھی نکل سکتی ہے دیکھیں کس طرح سے یہ جو سیکریٹی گار سے جو اب تک کافی ریلاکس ہے لیکن اب جو ہے وہ کافی زیادہ سپ اور ایکٹیو ہو گئے تو اس کا اندازہ یہ لگا جائے کہ شاید دیپکا پادکونڈ جو اب سے کسی بھی وقت اس جگہ سے نکل سکتی ہے اور چونکی جیسے ہم لگاتا رہے ہیں آج 40 سے 45 منٹ لگے گا سیٹرڈے کا دن شاید ٹرافک کم ہو تو اس عنوان سے شاید ساڑھے نو کے آس پاس نکل جائے اس طرح کا عنوان لگا جائے لیکن ہمیں تو انتظار کرنا ہوگا لیکن ایک اور اہم چیز کیا ان کے ساتھ رنویر سنگھ آئیں گے ان کا ساتھ دینے کے لیے ہم ایک چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں ہمارے ساتھ ایکٹر اور پروڈیوسر مکیش تیاغی بھی جڑے ہوئے ہیں ایک چھوٹا سا بریک لیں گے اس کے بعد ہم لوٹیں گے جب تو مکیش جی سے کچھ بات چیت کریں گے